میرے نام شہداد ہے اور تنظیم سے بھی تعلق تکرمیٹھارا صاحب کرانا ہے میں نے خود ایک بانی ابو طرف کے تقریر سنی جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جب فرض این والا معاملہ آیا ہے یہ ایمانی سطح پر تک فرض این والا معاملہ آیا ہے جب بھی فرض این کی بات کروں گا ایمانی سطح پر جبکہ اسلام والی جو سطح ہے اس میں یہ معاملہ نہیں ہے جو فقی اور کارنوے میں اس کی بات نہیں کرتا ورنہ سارے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اگر اس طرح کو نہیں کرتے تو اس کا تاریخ سمجھے جائیں گے اور ہم کسی فتوے کی جو ہے نام اس میں نہیں جا سکتے نمبر این نمبر دو سار اسی سے مطلقہ اسی بات ہے کہ فرض کیا ہے ٹاکسہ یقینی طور پر ٹاکسہ ایک جینے سادمی تھے وہ ایک جینے سادمی تھے ٹاکسہ اور یقینی طور پر کہ ہم پہ احسانات ہیں کہ آج ہم تنظیم سے یا دین سے اگر جڑے ہوئے تو اگر بنیے انہیں کی مہرت ہے اور ان کے کچھ تفرودات نہیں ہیں اس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو تفرودات ہے جو امت کے ساتھ جو ہے وہ بیش نہیں کرتے عقیدے کے ساتھ اگر وہ ہیں تو میرا اتنا نہیں ہے اگر وہ حرس کیا ہے ان کے کچھ تفرودات ہے جو اہل سنت والجماعت سے نزدید متفق علیہ نہیں ہے تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری امت کے متفقہ موقف سے کو چھوڑ کے ڈاکسہ نے ایدو کے موقف اتیاد کیا ہے تو اس کو اٹھائے تھے میں پہلے سوال آپ کے کو چھوڑ رہا ہوں وہ اتنا اہم نہیں ہے میری نظر میں جس کو علماء فرض کفایہ کہتے ہیں وہ دین کو قائم کر دینا ہے اقامت دین فرض کفایہ ہے ڈاکٹر صاحب جسے فرض این کہتے ہیں وہ اقامت دین کو جدوجود کو کہتے ہیں اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو جو بات علماء کہتے ہیں وہ زیادہ گاڑی ہے اور جو بات ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ زیادہ ہلکی ہے میں بس اتنا دعویٰ کر رہا ہوں آپ مجھے اکیلے میں کبھی اگر ضرورت ہو تو بے شک ٹیلی فون پہ بات کر لی جگہ یا یہاں موقع ملا تو میں وزاد کر دوں گا اس کو تو میں اتنا لے رہا ہوں آگے چلیں اور ویسے اگر آپ میرے میں نے اس پہ میرا خیال ہے کوئی ڈائی تین گھنٹے کا میٹیریل دیا ہوا ہے وہ اگر آپ وقت نکال کے سن لیں تو یہ تو ایشو کلیر ہو جائے گا اور اس زمین میں آخری بات کروں یہ اتنا اہم ہی نہیں ہے اس میں اہمیت صرف اتنی ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے ایک علماء کی محفل کی بات اور ہوتی ہے سکالرز کی وہاں استدلال کا طریقہ ہی اور ہوتا ہے اپنا نکتہ ثابت کرنے کا استدلال ہی اور ہوتا ہے جب آپ جا کے عوام کو موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ وہ عوام اور سکالر جو علماء اور سکالر والا طریقہ وہاں نہیں اختیار کرتے ہیں ان کو کہیں گے کہ جی فلانی کتاب کہ فلانے باب اور فلانے جو ہے وہ سطر میں امام فلانے نے یہ کہا ہے تو لوگ سننے کے لیے یعنی تبلیغ کے اصول اور ہوتے ہیں اور اپنے جو ایک علمی استدلال کے طریقے اور ہوتے ہیں ڈھائٹ صاحب ایک مبلک تھے دائی تھے وہ کوئی فقہی تھے نہیں تو وہاں پہ فرض این کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ بات علماء نے بھی کہی اب آئیں اس بات کی طرف جو آپ کا جو بنیادی جو سوال ہے جسے میں اہمیت دے رہا ہوں وہ ہے تفرداد سے مطالق اور مجمال ہے موقف سے ہٹنے سے مطالق سب اس معاملے میں ایک بات ذرا ذہن میں لے جائیے اس کو سوچئے ہم میں سے کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ڈھائٹ صاحب کی جماعت میں آئے جماعت میں ہم آئے ہیں تو ڈھائٹ صاحب نے کہا یہ اکامت دینوں کی فرضیت ہے یہ بات خود ہی ایک تفرد ہے ہمارے درمیان جو سبیل المومنین ہیں اس میں جتنے بڑے علماء ہیں کسی نے اس ایشو پر جماعت بنائی نہیں ہم نے کیوں بنائی ہے چودرات اپنی قائم کرنے کے لیے لوگوں سے اپنی امارت منوانے کے لیے عودے داری انجائی کرنے کے لیے لوگوں سے نظم و ضبط کے نام پر جو ہے ان سے اطاعت کروانے کے لیے کیوں بنائی ہے یہ خود تو فرض ہے چھوڑ دیں بند کریں یہ میرا جوابی سوال ہے دوسری طرف ہے اگر بنا لیے تو آپ نے کہا کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں حقامت دین کا مطلب انقلاب ہے آپ نے اس کی ایک میتھوڈالوجی دی منج دی ہے آپ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بنیادی فکر کا حصہ ہے منج انقلاب لبنی اور اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے اس سے اختلاف کر کے آپ تنظیم میں نہیں رہ سکتے ہیں یہ آج بھی آپ کا دعویٰ ہے اس منحج کے پہلے چپٹر میں ہیں کہ جو آپ انقلابی جماعت ہو ہی نہیں جب تک کہ آپ کا نظریہ انقلابی نہ ہو یہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے نظریہ انقلابی ہو نہیں سکتا جب تک وہ اجتماعی گوشن میں سے کسی ایک پر تیشہ بن کرنا گیرتا ہو اور ایک شرط اور بھی لکھی ہوئی ہے وہ انقلابی تب ہی ہوگا یا تو نیا ہو اور اگر پرانہ ہو تو اس کی تابیر جدید کی گئی ہو جب آپ کسی پرانے نظریہ کی تابیر جدید کریں گے تو وہ مجمع علیہ موقف کے مطابق ہوگا مطابق ہوگا تو پرانہ ہے ہٹ کے ہوگا تو نیا ہے اور ہٹ کے ہے تو مجمع علیہ سے ہٹ کریں تو پھر اپنی یہ کانٹرڈکشن دور کریں اپنی اس کتاب جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا آپ جو اب دعویٰ کر رہے ہو یہ اس سے خود اختلاف ہے اگلی بات سنیں آپ نے یہ تیہ کیا کہ ہم مولانا مودودی کے موقف سے ہٹ جانے کے نتیجے میں جماعت بنا رہے ہیں مولانا مودودی خود کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ کی راست کا آدمی ہوں ڈاکس صاحب نے پورا تجزیہ کر کے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں دور جدید میں دو دھارے چل پڑے علم کے ایک علی گڑھ ہے اور ایک دیو بند ہے اور پورا ایک مضمون لکھا علی گڑھ اور دیو بند کی دو انتہاؤں کے درمیان چند اعتدال کی راہیں علی گڑھ کو بھی انتہا قرار دیا دیو بند کو بھی انتہا قرار دیا درمیان میں چند اعتدال کی راہیں بیان کی اس میں ایک انہوں نے کوشش شبلی نومانی کی قرار دی پھر کہا یہ ختم ہو گئی تھی ٹھیک بھی نہیں تھی ختم بھی ہو گئی تھی سلمان ندویج نے جا کے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی بیعت کر لی تھی ختم ہو گئی شبلی نومانی کے دو تربیت کی آفتہ لوگ ایک حمید الدین فراہی اور دوسرے ابو الکلام آزاد ٹھیک ہے یہ ابو الکلام آزاد ہیں جنہوں نے حضب اللہ بنائی اور ادھر سے وہ جو علی گڑھ ہے اس کے جو اپوز دوسری طرف دیو بند ہے اس دیو بند کے شیخ الہند نے اس ابو الکلام آزاد کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا لیکن پورے دیو بند نے شیخ الہند کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اس ابو الکلام کا وارث بنا ان کی زندگی میں ان کو مرہوم قرار دے کر مولانا مودودی اور مولانا مودودی کے ساتھ آکے جڑ گئے حمید الدین شرائی کے شادگیرد مولانا امین حسن اسلائی ٹھیک ہے اب مولانا مودودی کی تحریکی فکر مولانا اسلائی کی قرآنی فکر یہ دونوں آکے جمع ہوئیں ڈاکٹر صاحب کے اندر انہوں نے مولانا مودودی کو رستے سے اٹھا ہوا قرار دے کر اپنی تنظیم اسلامی قائم کی کہ جماعت اسلامی نے وہ کام چھوڑ دیا یہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پسے منظر اس میں کلیر ہے اب ہم اس میں آ رہے ہیں ہم آ کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں آج اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مجمالے موقف پر جائیں گے تو جس کا مطلب ہے آپ اپنی یہ پوزیشن چھوڑ کر دیوبند کے پوزیشن پر جائیں گے جب آپ نے اپنی پوزیشن ہی چھوڑ دی تو آپ کو جماعت بنانے کا کیا حق باقی رہ گیا دیوبند کی تھوڑی جماعتیں ہیں کون سا شعبہ ہے جس میں دیوبند کی کوئی جماعت موجود نہ ہو آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغی جماعت میں جائیں آپ نے قرآن کی خدمت کرنی ہے تو جامعہ تو رشید آپ تنظیم سے بہتر خدمت کر رہے ہیں آپ کی کوئی قرآن اکڑمی ہو کام نہیں کر رہی جو جامعہ تو رشید کر رہے ہیں آپ نے جہاد کرنا ہے افغانستان چلے جائیں طالبان دیوبند جہاد کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ کسی کو کافر قرار دینا ہے تو جہنگ چلے جائیں کیا کام ہے جو دیوبند نہیں کر رہا ہے پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ جماعت بنانے کی ختم کریں دنگا آپ کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے آپ کا کوئی جواز نہیں ہے اور جس شیئر کو ڈاکٹ صاحب کا مجمالہ موقف سے ہٹے ہوئے تفردات قرار دیا جا رہا ہے ان میں سے ایک بھی تفرد نہیں ہے یہ الزام ہے جو دیوبند نے نہیں دیوبند کے بعض متعاصب علماء نے لگائے ہیں اور ڈاکٹ صاحب نے اس وقت کے دیوبند کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے اسے کلیر کیا ہے اور وہ وقت گزر گیا اور آج جو ڈاکٹ صاحب کے وارث بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہی اعتراضات کو لے کر جو متعاصب علماء نے لگائے ہیں ان اعتراضات کو لے کر ڈاکٹ صاحب کی ان باتوں کو تفردات قرار دے رہے ہیں جبکہ کوئی تفرد نہیں ہے